کیا آپ شگر کے مریض ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ آپ کو کون سے پھل استعمال کرنے چاہیے اور کون سے پھل استعمال نہیں کرنے چاہیے یا آپ کے گھر میں کوئی شگر کا پیشنٹ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کون سی غزہ دیں اور کون سی غزہ نہ دیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اگر شگر کے مریض ہیں تو آپ کو کون سے پھل استعمال کرنے چاہیے اور کون سے پھل استعمال نہیں کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے میری آج کی اس ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ شگر کے مریضوں کو کون سے پھل استعمال کرنے چاہیے اور کون سے پھل استعمال نہیں کرنے چاہیے اگر شگر کے مریض ایسے پھل استعمال کر رہے ہیں جو بہت زیادہ میٹھے ہیں یا ایسے پھل جو ان کے لیے بہتر نہیں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ان کی شگر بڑھ سکتی ہے کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کا شگر کا بڑھ جانا ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شگر کے بڑھنے کی وجہ سے ان کے گھردے فیل ہو سکتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آ سکتا ہے یا پھر جو ان کی ادر کامپلیکیشنز ہوتی ہیں شگر کی وجہ سے جو کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے آئی سائٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ تمام مسائل ان کو پیش آ سکتے ہیں اسی لیے ان جو بھی پھل آپ استعمال کر رہے ہیں شگر کے مریض خاص طور پر تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جن پھلوں کا کہا جائے استعمال کرنے کا وہی استعمال کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی وہ سات مہترین پھل جو کہ شگر کے مریضوں کو استعمال کرنے چاہیے نمبر ون سب سے پہلا پھل سٹوبری ہے سٹوبری کو ایک سوپر فوڈ مانا جاتا ہے سٹوبری کے اندر ایسے انٹی آکسیڈنٹس اور نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ شگر کمیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں سٹوبری کے اندر اچھی اماؤنٹ میں فائبر پائے جاتا ہے اور وائٹمن سی کی ایک بہت ہی اچھی اماؤنٹ پائے جاتی ہے جو کہ آپ کی قوت مدافت کو بڑھاتی ہے یعنی کہ ایمیون فانکشن کو بہتر کرتی ہے اور کولیجن پرڈکشن بھی کرتی ہے سٹوبری کا استعمال نہ صرف آپ کی شگر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ آپ کی ایجنگ کے پروسس کو سلو کرتا ہے یعنی کہ آپ کے چہرے پر جو جھوڑینا آنا شروع ہو جاتی ہیں وقت سے پہلے ان کو روکتا ہے اور اس کے علاوہ سٹوبری کا استعمال آپ کے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے سٹوبری کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے یہ گلوکوز کی لیول کو آپ کے بلڈ میں کیا کرتی ہے منٹین کرتی ہے سٹوبری کا استعمال آپ کے بلڈ میں شگر کے لیول کو منٹین رکھتا ہے اور شگر کی ایبزورپشن کو بلڈ میں سلو کرتا ہے اب میں بتاؤں گی کہ سٹوبری کا استعمال شگر کے مریضوں کو کس طرح سے کرنا چاہیے سٹوبری کا استعمال ان کو دہی میں ڈال کر کر سکتے ہیں یا پھر سیلڈ کے طور پر سٹوبریز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سمودیز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی طرح استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے ایسے لوگ جو کہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سٹوبریز کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں فائبر کی ایک بہت ہی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ لو ان کاربز ہوتی ہیں لو ان کیلریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شگر بھی کنٹرول رہتی ہے دوسرا بہترین پھل جو شگر کے مریضوں کے لیے میڈیسن کے طور پر کام کرتا ہے وہ ہے امرود جسے گواوا بھی کہا جاتا ہے یہ وائٹمن سی کا بہت ہی اچھا سورس ہے اس کا استعمال آپ کی قوت مدافت کو بڑھائے گا آپ کو شگر کے علاوہ دوسرے تمام امراض سے بھی محفوظ رکھے گا امرود کا استعمال آپ کی قبض کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو نظام انہزام سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے وہ امرود کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ہے امرود میں بہت سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن کو نیوٹریئنٹس کہتے ہیں ان میں لائیکوپین، پائبر، مگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم اور وائٹمن سی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بہت ہی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے امرود کا استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو کوشش کریں کہ امرود کا جتنا استعمال ہو سکے کریں شگر کے مریض ایک دن میں ایک امرود استعمال کر سکتے ہیں امرود کا استعمال انسولین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اسی لیے اگر آپ امرود کا استعمال کرتے ہیں تو آپ شگر کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے شگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں امرود کے پتے بھی شگر کے مریضوں کو استعمال کروائے جا سکتے ہیں پانی میں عبال کر اس پانی کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں امرود کے پتوں سے بہت ساری میڈیسنز بنتی ہیں شگر کے مریضوں کے لیے تیسرا بہترین پھل جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے ایک جادوی اہمیت رکھتا ہے ایک میڈیسن کی طور پر کام کرتا ہے اور یہ کہہ لیں کہ اگر کسی نے شگر کو ریورس کرنا ہے تو اس کا استعمال کر لے یہ پھل ہے جی جامن اگر آپ جامن کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر شگر کے مریض تو ان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس میں بہت ہی اچھی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور فائبر کی ایک بہت ہی اچھی مقدار پائی جاتی ہیں جامن کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ حازمے کی عمل کو بہتر بناتا ہے حازمے کی جو قرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے اور انسولین کی سینسٹیویٹی کو بڑھاتا ہے جامن کی گھٹلیاں بھی شگر کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تیسرا بہترین پھل جو کہ شگر کے مریضوں کو استعمال کرنا چاہیے وہ ہیں چیریز چیریز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مہنگا پھل ہے جتنا مہنگا ہے اس کے فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہیں چیریز کے اندر وہ نیوٹرینٹس پھائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے پھل میں نہیں پھائے جاتے چیری کا گلائسیمک انڈیکس لوک ہوتا ہے چیری ایک ایسا پھل ہے جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک دوائی یعنی کہ میڈیسن کا کام کرتا ہے چیری میں ایسے انتھوسائننز پھائے جاتے ہیں جو کہ انفلمیشن کو کم کرتے ہیں اور آپ کو مختلف طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں اگر آپ چیری کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پینکریاز میں جتنی بھی کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور شگر کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے چیری کا استعمال دل کی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے ساتھ کینسر کے امراض میں بھی بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے چیری کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے آپ تین سے چار چاریز ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں پانچوں بہترین پھل جو کہ شگر کے مریضوں کو استعمال کرنا چاہیے ان کے لیے انتہائی مفید ہے وہ ہے جس سیب جس طرح سیب آپ کو دوسرے بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح شگر کے مسائل کا بھی حل ہے سیب میں بہت ہی اچھی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے سولیبل نیوٹرینٹس بہت سارے سولیبل وائٹیمنز پایا جاتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس پایا جاتے ہیں جو کہ حاصل میں کی عمل کو بہتر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائبر کی ایک اچھی مقدار پایا جاتی ہے جو کہ قبل کے مسئلے سے نجات دیتی ہے اور شگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے اگر کیونکہ اس میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے تو یہ آپ کی شگر کو بڑھنے نہیں دیتا ہے انسلین سینسٹیوٹی کو کیا کرتا ہے امپرول کرتا ہے اس میں فلیبنائرز کی ایک بہت اچھی مقدار پایا جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ایسے نیوٹرینٹس پایا جاتے ہیں جو کے لئے آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہیں شگر کے مریضوں کو اکثر کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اگر سیب کا استعمال کریں تو ان کو کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی اور سیب آپ نے گرین کلر کے استعمال کرنے ہیں ایسے سیب جو سبز رنگ کی ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں لال سیب استعمال نہیں کرنے کیونکہ جو سبز رنگ کے سیب ہوتے ہیں ان میں وائٹمن سی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ آپ کی شگر کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین ہیں لال رنگ کے جو سیب ہوتے ہیں ان میں شگر کی اماؤنٹ سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی شگر کو بڑھا بھی سکتے ہیں روزانہ آپ ایک سیب کا پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ گرین رنگ کا ہے یعنی سبز رنگ کا ہے اگر وہ سرک رنگ کا سیب ہے تو آپ آدھا سیب استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا نمبر سکس جو اہم ترین پھل شگر کے مریضوں کو استعمال کرنا چاہیے وہ ہے ناشپتی جسے پیئر کہا جاتا ہے اس کا گلائکسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شگر لیول کو آپ کی بوڈی میں آپ کے بلڈ میں نہیں بڑھاتا ناشپتی ایک نعمت مانی جاتی ہے کیونکہ اس کا استعمال آپ کی شگر کو بہت حد تک کنٹرول رکھتا ہے اس میں کیلوریز اور کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ناشپتی کا استعمال آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے مختلف امراض کے سنسلے میں بہت ہی زیادہ گزائیت سے برپور ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ شگر لیول کو آپ کے بلڈ میں کنٹرول کرتی ہے ساتھوں بہترین پھل جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں شگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے جی اورنج اس میں وائٹمن سی فولیٹ کیلشیم فائبر پولیفینول اور پوٹاشن کی بہت اچھی امانٹ پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور شگر کے مریضوں کے لئے پولیفینول بہت اچھے ہیں اگر آپ کو خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ گیا ہے تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں پولیفینول اور وائٹمن سی جو ہے وہ خون کی صفائی کرتا ہے اسی طرح وائٹمن سی کا استعمال اور اورنجز کا استعمال آپ کو وزن کم کرنے میں بھی بہت مددکار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ فائبر کا انٹیک کرتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو فیلنگ کو فلنس آتی ہے پیٹ بڑا ہوا ہے آپ کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جو کہ آپ کا وزن بڑھا دے کوشش کریں کہ دن میں ایک عدد مالٹے کا استعمال کریں یعنی اورنجز کا استعمال کریں اب کیونکہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اورنجز کو ایز اٹیز یعنی کہ پھل استعمال کریں اس کا جوس نہ پیئیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو کون سے پھل استعمال نہیں کرنے چاہیں تو ویڈیو کو تھوڑی لیندھی ہو رہی ہے اس کو شورٹ کرتے ہیں جو پھل آپ نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ نے کیلے کا استعمال نہیں کرنا بنانا سے جنہیں کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں شگر لیول ہائی ہوتا ہے جو کہ آپ کی شگر کو بڑھا سکتا ہے نمبر دو آپ نے مینگو یعنی عام کا استعمال نہیں کرنا جو کہ آج کل بہت زیادہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ استعمال کھیجاتا ہے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جو آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہیں خاص طور پر شگر کے مریضوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں آپ اس لئے استعمال کریں کہ دوسرا استعمال کر رہا ہے تو وہ یقیناً آپ کو نقصان دے گی آپ کو فائدہ نہیں دے گی نمبر سری آپ نے انگور استعمال نہیں کرنے جنہیں گریپس کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا گلیسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے شگر بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے شگر لیول کو بڑھا سکتی ہے اور ایون آپ کو کمپلیکیشنز کی طرف لے کے جا سکتی ہے جس میں آپ کے گھردے جو ہیں فیل ہو سکتے ہیں گھردوں کی اوپل ہائی شگر افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پائن ایپل کا استعمال نہیں کرنا نمبر فور پائن ایپل بتایا ہے فیفت نمبر پہ آپ نے فروٹ جوسز کا استعمال نہیں کرنا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جتنے بھی پھل میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں جن کا استعمال کرنا ہے وہ پھل استعمال کرنے ہیں آپ نے جوس استعمال نہیں کرنا کیونکہ جب آپ جوس استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیلریز کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے شگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے جو آپ کے بلڈ میں شگر کے لیول کو بڑھا سکتی ہے اور مزید آپ کو کمپلیکیشنز کی طرف لے کے جا سکتی ہے خطرات کی طرف لے کے جا سکتی ہے آپ نے کینڈ فروٹ کا استعمال نہیں کرنا ایسے فروٹ جن کو کینڈ کیا گیا ہے یعنی پریزر کیا گیا ہے ان میں شگر کی اماؤنٹ ہائی ہوتی ہے اسے پریزر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ نے کینڈ فروٹ استعمال نہیں کرنے نیکسٹ آپ نے ڈرائیڈ فروٹ استعمال نہیں کرنے کیونکہ ان میں کنسنٹریٹیڈ فارم میں شگر ہوتی ہے جو کیا آپ کی شگر لیول کو بہت زیادہ ہائی کر سکتی ہے ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضروری اظہار کیا کریں کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو آپ کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ آپ کو تفصیلا جواب دے سکوں اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر بھی تک سبس اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you so much ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ